اسلام علیکم پیارے دوستو دجال کب آئے گا دجال کی آنے سے پہلے کیا نشانیاں ظاہر ہوں گی دجال کہاں پر آئے گا اور دجال کتنا فتنہ مچائے گا دجال کا حلیہ کیسا ہوگا اور دجال کو کون قتل کرے گا پیارے دوستو ان تمام تر سوالات کے جواب آج کی اس ویڈیو میں ہیں تو آپ سے گزارے شیئر کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں قربے قیامت کی دس بڑی علامات میں سے ایک علامت دجال کا ظاہر ہونا بھی ہے دجال کا فتنہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام فتنوں سے بڑا اور خطرناک فتنہ ہے جس کی بڑھائی اور شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا تھا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں خطبہ سنانے کے لیے کھڑے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کی شان بیان فرمائی پھر دجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ میں تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے اپنی قوم کو اس سے نہ ڈرائیا ہو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس سے ڈرائیا تھا لیکن میں تمہیں اس کے بارے میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے بھی اپنی قوم کو نہیں بتائی تھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کانا ہوگا دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے یہ خود کو مومن ظاہر کرے گا اور لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے گا لیکن پھر نبوت کا اور آخر میں خدائی کا دعویٰ کرے گا اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ یہودیوں میں سے ہوگا مختلف احدیث میں دجال کا حلیہ بتایا گیا ہے ان تمام ترکوں سامنے رکھنے سے دجال کا جو حلیہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگھور جبکہ اس کی ایک آنکھ ہون الودہ ہوگی اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سے اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافرے یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا جسے ہر مسلمان پڑھ سکے گا چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ آتا ہو اس کے بال گھنگرالے ہوں گے دجال کا خروج دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی جیسا کہ حدیث مبارکہ کے مزومین سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے نکلنے سے تین سال پہلے ہی دنیا میں عام کیپ پھیل جائے گی پہلا سال آسمان ایک تہائی بارش اور زمین ایک تہائی پیداوار روک لے گی دوسرا سال آسمان دو تہائی بارش اور دو تہائی پیداوار جبکہ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی اس خوشک سالی کے سبب تمام چھپائے ہلاک ہو جائیں گے فتنہ اور قتل و غارت عام ہو جائے گی آدمی ایک دوسرے کو قتل اور جلاوطن کر رہے ہوں گے تب دجال مشرق کی سمت بہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا غیزائی قید کے علاوہ علمی اور روحانی قید بھی برپا ہوگی دین کے سنسلے میں لوگوں میں ذوق پیدا ہو چکا ہوگا علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی زمین پر قیام کی مدت اور چکر دجال زمین میں چالیس دن رہے گا جس میں سے ایک دن ایک سال کے برابر ایک دن ایک ماہ کے برابر ایک دن ایک ہفتے کے برابر جبکہ باقی ایام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے اس مدت میں دجال اپنے گدے پر سوار ہو کر ساری دنیا کا چکر لگائے گا گدے کا جسہ یعنی جسم اتنا بڑا ہوگا کہ دونوں کانوں کے درمیانی فاصلہ چالیس ہاتھوں کے برابر ہوگا اور اس گدے کی رفتار کا یہ علم ہوگا کہ ایک قدم اٹھائے گا تو ایک میل کی مسافت تیہ کرے گا اور روح زمین کا کوئی حصہ سیرائی اور پہاڑی علاقہ ایسا نہیں بچے گا کہ وہ وہاں نہ جائے البتہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ پر فرشتوں کا پہرہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں داخل نہ ہو سکے گا بلکہ مدینہ کے باہر دلدلی زمین میں پڑاؤ ڈالے گا اور مدینہ پاک میں زنزلے کے تین جھٹکے آئیں گے جس کی وجہ سے ہر کافر اور ہر منافق مدینہ سے بھاک نکلے گا اور دجال سے جا ملے گا اس روز مدینہ پاک ہر منافق و فاسق مرد اور عورت سے خالص و پاک ہو جائے گا اس لئے اس دن کا نام یوم الخلاص بھی ہے اور بعض روایات کے مطابق دجال بیت المقتص اور کوہ طور پر بھی نہیں جا سکے گا دجال کی چالیں اور اس کی حقیقت دجال ترہاں ترہاں کی چالوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرے گا حدیث مبارکہ میں ہے کہ دجال کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے دجال کے پیراکوروں کے علاوہ باقی لوگ سب تکلیف میں ہوں گے اس کے ساتھ دو نہریں ہوں گی جن میں سے ایک کو جنت اور دوسری کو دوزک کہے گا در حقیقت جسے وہ جنت کا نام دے گا وہ دوزک اور جسے وہ دوزک کا نام دے گا وہ جنت ہوگی اس کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی اور لوگوں کے سامنے وہ ایک شخص کو قتل کر کے پھر زندہ کر دے گا دجال کے فتنوں کی وجہ سے اہل ایمان سخت پریشانی اور تنگی کے عالم میں بھاگ کر دخان نامی پہاڑ میں پناہ لیں گے لیکن دجال ان کا پیچھا کر کے پہاڑ کا گھیرا کر لے گا اہل ایمان سخت بھوک اور تکلیف میں مبتلا ہوں گے تب اللہ پاک حضر عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے حضر عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کو دیکھتے ہی دجال ایسے گھلے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے اور پھر امام مہدی علیہ السلام اور حضر عیسیٰ علیہ السلام دجال اور دجال کے پیراکاروں سے جنگ کریں گے حضر عیسیٰ علیہ السلام دجال کو مقاملت پر قتل کریں گے اور اس کے پیراکاروں میں سے کسی ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑیں گے پیارے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں